اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل فرنٹ بچوں کو لنچ باکس میں روزانہ ہی نئی ورائیٹی چاہیے ہوتی ہے ایک جیسی چیزیں کھا کے روزانہ بچے تنگ آ جاتے ہیں اور روزانہ کہتے ہیں ہمیں آج کوئی لنچ میں نئی چیز بنا کے دیں تو آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو انسٹنٹ ہے اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی اس کے لئے ہمیں چاہیے شوارما بریڈ جو کسی بھی بیکری سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی صبح کے ٹائم کی اتنی شوٹیج ہوتی ہے تو لنچ باکس میں آپ ایسی چیز بچوں کو بنا کے دیں جو جلدی سے بن بھی جائیں اور ہیلڈی بھی ہو اور بچے سے شوک سے کھائیں شوارما بریڈ آپ نے لینی ہے اسے طوے پہ سیکھ لینی ہے فرنٹس جو بیزی لائف میں سپیشلی صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سب کو جلدی ہوتی ہے اور زندگی کی بھاگ دور میں گلزار صاحب کیا کہتے ہیں ان کی غزل یاد آ جاتی ہے آہستہ چل اے زندگی ابھی کئی کرز چکانا باقی ہیں کچھ درد مٹانا باقی ہیں کچھ فرض نبھانا باقی ہیں رفتار میں تیرے چلنے سے کچھ روٹ گئے کچھ چھوٹ گئے روٹوں کو منانا باقی ہے روتوں کو ہسانا باقی ہے کچھ حسرتیں ابھی ادھوری ہیں کچھ کام بھی اور ضروری ہیں آہستہ چل اے زندگی ابھی کئی کرز چکانا باقی ہیں تو فرنس زندگی کا بھی بس یہی حال ہے بھاگم بھاگ سب لگے ہوئے ہیں اور ہماری ریسپی بھی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے فرنس یہ دیکھیں شوارما کو آپ نے اس بریڈ کو آپ نے اچھی طرح سے دونوں طرف سے سیکھ لینا ہے یہ کہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا فرنس کوشش کریں بچوں کو لنچ باکس میں جو بھی چیز دیں وہ ہیلڈی ہو اور گھر کی بنیوی چیز ہو تاکہ بچے اسے شوک سے کھائیں بھی ٹھیک ہے نہ کہ اسے لنچ میں چھوڑ کے آ جائیں تو آپ کی اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں اچھی طرح سے دونوں طرف سے میں نے اسے روسٹٹ کر لیا اسے سیکھ لیا ہے اب اس میں کیا کریں گے اس پر میں اب کچھ سوسیجز لگاؤں گی اگر آپ گھر میں آپ نے کوئی سپیشل سوس تیار کرنا ہے وہ الگ بات ہے اچھا سب سے پہلے تو اس کی فیلنگ تیار کر لیں کہ میرے پاس یہ چکن کے چنکس ہیں میں نے رات کو ہی تیار کر کے رکھ دیئے تھے تو اس کو میں طوے پر ہلکا سا سیکھ لوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی سبزی ہے گھر میں رات کی بنیوی سبزی ہے وہ اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی اس میں فیلنگ کر سکتے ہیں جو بھی بچے آپ کے شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پر یہ کیچپ ہے اس میں پھر ہم یہ چکن کی فیلنگ کر لیں گے پرنٹس یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی بھی ہے اگر آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں گے بچے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور اسے پروپر اپنا لنچ فینش کر کے آئیں گے ٹھیک ہے اب اس میں چکن ڈال لیں یہ جو چانکس ہیں اس کے یہ چکن کو میں نے صرف ہلکا سا مسالہ لگا کہ اس کو طوے پر فرائے کیا تھوڑا سا آئل ڈال کر اب آپ اس میں سبزیاں ڈال لیں میرے پاس یہاں پہ بندگو بھی ہے باریکٹی بھی وہ میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کھیرہ ہے ٹماتر ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں بچے جو پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور اب لاست چیز اس میں جو میں ایٹ کروں گی وہ ہے مایونیز ٹھیک ہے مایونیز تو لازمی چیز ہے تو وہ آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا یہ آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو تیار ہونے میں اور تین سے چار منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا آپ کا بچوں کا لنچ باکس تیار ہے آپ انہیں بچوں کو لنچ میں دیں ایوننگ سنیکس کے طور پر دیں بچوں کو شام کے ٹائم دیں جب بھی انہیں بھوک لگے آپ انہیں دیں تو یہ اسٹرنٹلی تیار ہو جائے گا اور ہیلڈی بھی ہے کھانے میں اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے تو فرنڈز آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کومنٹ پاک میں سے جا کے ضرور بتانا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں میری چینل کو سبب